اسلام علیکم دنیا میں بسنے والے انسانوں میں ساجد اقبال آپ سے کراچی سے مخاطب ہوں کچھ دیر پہلے محترم مرزا نعیم صاحب کا پون آیا تھا انہوں کچھ باتیں کی تو میں بھی کچھ باتیں آپ سے کر لیتا ہوں مرزا صاحب کی خواہش تھی اور مرزا صاحب تو بڑے سینئر جرللسٹ ہیں میں تو ان کا خادم ہوں اس وقت کراچی میں ہوں دو تو بات یہ ہے کہ زندگی میں ایک چیز ہے محبت ایک ایسا جذبہ ہے محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے سے قریب کرتا ہے آئیے ہم سب ملکہ ایسا ہی معاشرہ تعمیر کریں بلکہ ہمیں ایسا ہی معاشرہ تعمیر کرنا ہوگا مجھے بڑی پرانی بات ہے یاد آ رہی ہے ہلکی ہلکی ایک دفعہ میں لنڈن میں گیا تو ایسا ائرپورٹ پہ اس نے مجھ سے پوچھا کیا پوچھا تھا میری ذہن میں نہیں آ رہا تو میں نے کہا اس کا جواب دیئے یا ایسا ہی مسلم اور میں نے اس سے کہا اسلام ہے اسلام ہے اسلام ہے نہیں پریکٹیکل یعنی مذہب ہمارا کتابوں میں تو ہے پریکٹیکل نہیں ہے میں نے کہا پاسپورٹ پہ کوئی اسٹیکل لگاتا ہے تو اس پہ اس نے سوال کیا تھا انگلین والے سوال نہیں کرتے ہیں بڑی فری نیشن ہیں خیر یہ بھی بڑی پرانی بات ہے تو بات یہ ہے کہ مسلمان ہوں ہونے کے ناتے سے خستاقی معاف ہو آج کے تجربے نے یہ ثابت کیا کہ آج کا مسلمان ایک بدترین حاکم اور ایک بھیتین غلام ہے یہ میرا تجربہ ہے ہو سکتا ہے غلط ہو مثلا علماء دین جو حکمرانی کر رہے ہیں مذہب پر خاص طور پر پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں وہ تمام کے تمام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے منسلک ہیں مطلب مجھے ایک بات یاد آئی ایک دفعہ ایک صاحب زبردستی مجھے دعا میں لے گئے ایک دعا مانگی جاتی تھی لائٹیں بند کر کے میں پوری تفصیل نہیں بتاؤں گا پرزہ رکھنا چاہتا ہوں تو صاحب میرے پر ائر کرنیشن گاڑی ہے چاہ مجھے ویجن پروپلم ہے میں گاڑی نہیں چلا سکتا تھا تو خیر دریور تھا تو جناب علی انہوں نے بیڑی جلائی گاڑی میں پینا شروع کر دی اور ایک کیسٹ دیا لگا دیا جو میرا خیر اس کے ایک لاکھ ایک لاکھ سے زیادہ اس کی کاپیا بن چون گئی اس لیے مجھے تو سوائش شون شون گیا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا خیر خدا خدا کر کے وہاں پہنچے جائیں ہمیں دعا میں لے جا رہے تھے ایک تو گاڑی کی بری حالت ہو گئی تھی کہ وہ دھوہ بھر گیا تھا بیڑی کا پھر ائر کنڈیشن چل رہا ہو کہ نماز کیا تو گانا یا ناتے بھی پڑھی جاتی ہیں انڈین سرز میں پڑھی جاتی ہیں خیر تو لے گاہ صاحب وہ میں بھی بیٹھ گیا خواستور پہ میں کمی شروع پہنتا نہیں ہوں تو اس خواستور پہ میں نے کمی شروع کبھی بندوبست کیا تھا کہ زمین پہ بیٹھنا پڑے گا خیر جناب پہنچے لائٹے بند ہو گئیں دعا مانگنی شروع ہوئی اوہوہوہوہو کیا دعا مانگی ہے مولا اے اللہ تعالی ہم تیرے گناہ گار بندے اے اللہ تعالی ہمار اروہ اروہ کی چوئے میں لطپت اے اللہ تعالی ہمار کون گئے کے کتہ گناہ میں بکشا ہے اے اللہ تعالی ہم نے ہر خدم پہ گناہ ہی کیے اے اللہ تعالی ہم تیرے ناچید گناہ گار بندے ہیں اے اللہ تعالی ہمار اروہ اروہ گناہ میں بکڑا ہوا ہے میں نے کپڑے جھا رہے میں نے کہا مغلوی تُو نے اتنے گناہ کیوں گے میں نے تو نہیں کیے میں تو آیا اور آ کے راستہ بناتے اپنی گاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا جب انٹرائیویل ہوا تو میرا دوست آیا کیا ہوا میں نے کہا بھئی اتنا گناہ میں نے نہیں کی جتنے تمہارے مغلوی نے کی ہیں تو یہ تو حال ہے اصل ٹاپک پر آتا ہوں دیکھئے اور سے سنیے ہم اسلام ہیں آپ پاکستان میں چلے جائیں ہم انگلینڈ میں جاتے تھے نا خدا کی قسم انگلینڈ میں میں کوشر فوڈ لیتا تھا یہوزی کی دکان سے مسلمان کی دکان سے ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ یہ بہیمانی کرے گا اور وہی واقعی بہیمانی کرتا تھا وہ خیر مثلا یہ ہاں حلال گوش کے چکر میں گئے تو جیسے ہمیں پانچ پانڈ کے ملے گا تو ہم اس کیسے حلالیں لے لو جوس کی دکان میں گئے تو دو پانڈ کا مل گیا پتہ لگا وہ بھی جوس کی دکان سے لاتا تھا یہوزی کی دکان سے خیر تو میں یہ اس کر رہا ہوں کہ جب پاکستان میں تو ٹو اپ فائف میں دوہزہ پانچ میں زلزل آیا ان مسلمانوں نے ان علماء دین نے کفن مہنگی کر دی تھی کفن مہنگی کر دی تھی یہ ہیں ہمارے علماء کوئی فتوہ نہیں ہے ہم مسلمان ہیں آٹے کی چکی پہ چلے جائیں آٹا پسرا ہوتا اس میں بھوسی ٹکڑے ملا رہے ہوتے ہیں پرانی روٹیاں ملا رہے ہوتے ہیں مرچوں کو لال مرچوں میں رنگ ڈال کے مٹی کا پتھر ملا رہے ہوتے ہیں جسے ہم گیرو کہتے ہیں جس کے مٹکے بنتے ہیں ملتان میں ٹھیک ہے چائے کی پتی میں چنے کے شلکے رنگ کر کے ملا رہے ہیں وہ کالی مرچوں میں پپیتے کے بیج ملا رہے ہیں اور ان کے ماتھے پر بہت بار نماز کا نشان ہے یہ میرا اپنا تجربہ ہے میرے خاندان میں ایک دو علمہ ہے نام نہیں لوں گا منہ میرا گھر پر توڑ دیں گے یہاں کے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہر جگہ رونا شروع کرتے ہیں ایسا روتے ہیں فتوے دینے میں مماہرے قادیانی کافرے شیعہ کافر سنی کافر ہے ارے میرے دوستو میرے پیارے دوستو کیا اتلام اسی کا نام ہے ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑتے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے وہ کہتا تو کافر ہے وہ کہتا تو کافر ہے وہ کہتا مٹھی داڑی رکھو دوسرے اہل عزیز کہتا داڑی کٹو ہی مت چیز سے کہتا نہیں داڑی ایسی رکھو دوسرے چیز سے کہتا موچے مرسکو بھائی ایسی نوکریسز بیرزگاری اچھی ہے اب آپ بتائیے کہ دینِ الٰہی میں اسلام میں قرآنِ کریم کا آپ بتائیے کہ یہی اسلام ہے آپ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں آتا ہو چینی ہو ارے یار پاڑرہ کا دودھ آتا ہے فرض کیجئے ہزار افکیجی ہے وہ آپ نے اس میں ایک وہ ملا دی کیا بولتے ہیں چینی ملا دی آدھے کلو کی یہ بیمانی کرتے ہیں دودھ بحث کے کوئی انجیکشن لگاتے ہیں خطرناک نشے میں مکت ہوکے دودھ نکال لیتے مشین کے ذریعے صحیح تو یہ اسلام میں نے کہا یہ اسلام نہیں میں تو بہت کچھ کہا سکتا ہوں لیکن میں ڈرتا ہوں مجھے یاد ہے ایک بلڈنگ ہے وہاں پر کیا ہوا کہ کسی نے ٹونے پھیک کے نا کیمیکل پھیک کے آگ لگا دی آرے بڑی مشکل بھجا دی گیا پھر لگا دی پتہ لگا وہ مسجد بنانا چاہتے تھے بھئی محمد نے دو تین دوکانیں خرید کے اور اوپر مسجد بنا دی پہلی منزل پہ اب آگ نہیں لگتی مسجد کپا ٹوائلٹ ہے اسی طرح صدر چلے جائیں کراچی میں صدر ہے وہاں پہ تین تین مسجدیں بنیے یہ کس کے اہل حدیث کے یہ یہ اس کی ہے کیا کہتے ہیں ہری پگڑی والوں یہ کس کی دعوت اسلامی کی یہ کس کی یہ دو بندی مسجدیں ایسی بنائی بھئیہ میں نے تو مسجد میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دی صحیح بتا رہا ہوں کبھی کبھی کوئی مجہوری میں پڑھ لیتا ہوں جب کوئی لے جاتا ہے قرآن کا تجمہ ان کو نہیں پتا ملاوٹ یہ کرتے کفن جلدلہ انہوں نے مہنگی کی ابھی پاکستان میں سیلاب آیا آپ کا حال دیکھ لیں آپ کیا حال ہے علماء دین فاموج بیٹھے ہوئے بڑی بڑی پوپٹیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں دیسی اسلام قادیانی کافر ہے اچھا بھئی چلو ہوگا اور شیعہ کہتا سنی کافر سنی کہتا شیعہ کافر ہے آپ بتائیے یہ قومیں یہ معاشر ترقی کر سکتا ہے اس معاشر میں کہ آپ کہیں ترقی گنجائی دیکھ رہے ہیں میں اصلاح بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اگر ذاتی میری زمان سلیپ ہو گئی تو یہ مجھے جنابی فانسی پر ٹھانگ دیں گے سلمان رجی نے کتاب لکھی شیطانک ورسز جس پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا اس کتاب کو نہ کوئی جانتا تھا نہ کسی نے پڑھی نہ کسی نے سمجھی لیکن ایک کسی معلومی کو کتاب پکڑا تھا میں نے گاڑی روکی مجھے جیور چلاتا تھا بھئی کیا ہو گیا وہ لڑکے بیٹھے ہیں بس کچھتے ہیں بس خالی سی نیچے سلمان رجی کو کتل کرے گا سلمان رجی کو کتل کر گا میں نے کہا بھئی سلمان رجی کو نے کوئی نہیں بتا کون ہے کتل کرے گا میں نے میرا لمبا ہو رہا ماف کی جی کون استعمال کر رہا سلمان رجی نے کتاب لکھی تھی شیطان ایک فرض تھا ایک کتاب لیتے اور پھر اس کا جواب لکھتے نہیں ایسا نہیں آتے ہمارے پیغمبر ایسا نہیں ایسے تھی پھر لوگ پڑھتے سمجھ تھی ابھی جو پھلے جنہوں کچھ ایسے واقعات ہو تو لوگوں نے بہت سمجھ پڑھا افغانستان کو دیکھ لو ملہوں کا دیکھ لو ڈیزل کے نام سے مشہور ہے کوئی کسی نام سے کہتا ہے عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے اسی عورت کے جوت فرس پڑھتا ہے ڈیزل کے نام تیرے واقعات نے تھوڑی قرار دیا تیرے واقعات نے تھوڑی قرار دیا چکر چلتے ہیں دنیا میں تو کہتا بیٹھو بھلا احمدیوں کو بیٹھ کے میٹنگ کرو نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے میرے بہت احمدی جاننے والے نائنٹی پرسنٹ خلاب ہے تو میں کہتا پیغمبر کو گالی نہ دو تاکہ تمہارا اچھے پیغمبر کو گالی نہ دے تو یہ بات ہے تو بس بات یہ ہے کہ آپ میرے پیغمبر جتنا زیادہ ہو سا لوگوں تک پہنچا ہیں لوگوں شعور سے ملدل کر دیکھو نا اب میرے مزہ کی بات سننے بڑی ختم کر ہو عیسائی لڑکی تو آپ بڑے شوق سے شادی کر لیتے گا امریکہ چلا جاؤں گا جنا یہ شیعہ کا معاملہ آتا سننی کا معاملہ مرتے ہو تم لوگ مجھے یاد ہیں ہمارے ایک مرہوم دوست ہیں کافی بھدرگ تھے پچاس سے زیادہ انڈسٹریز کے چیئرمن تھے میں نام نہیں بتاؤں گا رحمت اللہ تعالی رحمت عطا فرمائے ایک دن میں ان کے آفیس میں بیٹھا ایک صاحب آئے سارے بارہ فٹ لمبی داری تھی ساری مجھے یاد نہیں سارے بارہ فٹ تھی چینج تھی آئے بیٹھے باتے کرنے لگے پھر کہ جی وہ سیٹ میں پچاس پچاس زار پہ دے دے اور یہ ہے روای تھی نے بولا ٹھیک ہے کل آکے چیک لے جانا تو میں دونوں اترہ سے گاڑی بیٹھنے کے لئے تو وہ بھی ساتھ اتر گیا تو میں نے پوچھا سے ایک دو سوال کی بولا میں بھی پہلے سکھ تھا اب سکھ مسلمان ہوں میں نے ماشاء لڑکیو کو مسلمان کیا ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مسلمان کے شادی کے لئے پیس چاہیے ٹھیک ہے جناب اس کے بعد میں نے یہ بتائی ہے وہ سکھ لوگ جب آپ سے سلام کس طرح کرتے تھے اس کو پتہ نہیں سلام لے لی ان سے یہ تو حال مسلمان کا پیدا گیری یہ کرتے گل مجید رکھے ہوئے یار میرا میسیج لمبا ہوگیا معاف کیجئے تو آپ بتائی یہ اسلام ہے اسی کو اسلام کہتے جو قرآن کریم میں تو اللہ تعالی نے فرما دیا ہے نا رب سارے آلمین کا کسی کا نہیں اللہ تعالی فرماتے الحمدلللہ رب المسلمین میں مسلمان کا رب ہے باقی سب جہنم میں جائیں گے میرا ایک ایمان میں آخری ختم کر رہا معاف کیجئے میں بینکوک میں تھا میری وائف ہم دونوں ایک لڑکی تھی اس کا نام تھا ابھی نام مو پہ نہیں آرہا اس کا نام تھا جلا کے پوجا کرتی تھی اور پوجا کر کے دکان کھلتی تھی ٹھیک ہے تو آپ میرے حساب سے وہ اللہ کو یاد کرتی تھی پوجا کرتی تھی اپنے اللہ کو یاد کرتی تھی تو مولوی کہتا ہے جہنم میں جائے گی میرے حساب سے مولی تو جہنم میں جائے گی یہ جنت میں جائے گی آخری لگی تو اس نے کچھ جولرز یہ جیک کو کہا کہ امرق سنگ پاکستانی پیسے لادو اس کے وہ لانے گیا ہماری اس کی بات چی چلی بات ہو بات اس نے کہ یہ جہنمی ہے میں نے جہنمی کیوں ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھ جہنم میں جائے گا میں نے کہ لانت بھیجتا دل میں بولا رو ریڈ لیول تم یہاں پی رو بلی لیول تم گئے جنت میں یہ بچار گیا جہنم میں یہ تو ہماری سوچ ہے اس کی سوچ کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ علماء دین نے اپنی سحاست چمکانے کے لیے جالی مولیوں کو مسجد میں بھیج دیا جن جن کو پتہ نہیں اسلام میں جن کو یہ نہیں پتہ کہ کراچی میں بارہ بج جن کو یہ نہیں پتہ سیوڈن ناروے میں رات دھیرہ رہتا ہے یہ نہیں پتہ خیر اللہ تعالیٰ مجھے خوش رکھے اور میرے اس پیغام کو جتنا زیادہ پھیلا سکے پھیلا یہی خدمت ہوگی انسانیت کی مسلمانوں کی نہیں انسانیت کی السلام علیکم ساجد اقبال کراچی